آپ ٹاکشنوں نہ کریں آپ نے سوال کر لیا نا اتداز عیسن صاحب کو اور لطیف خوصہ صاحب کو کیونکہ ان کی سیاسی اہمیت پیپلز پارٹی میں ختم ہو چکی ہے ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو زندہ کیا جائے اور عمران خان کو رلیف دلوایا جائے وہ سیاسی کارکن ہوں وہ سرکاری افسر ہوں وہ جس مرضی مذہب فرقے یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں شہر پسند اور دہشت گرد کا نہ رنگ ہوتی ہے نہ مذہب ہوتا ہے نہ نسل ہوتی ہے اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو پاکستان کے قوانین میں لکھا ہے اور ملٹری ایک پاکستان کا قانون ہے اوفیشل سیکرٹس ایک پاکستان کا قانون ہے اور کاروائی اس کے مطابق ہو رہی قومی سلامتی کے معاملے پہ عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے نو مائی کے واقعے کو ایک بہانہ بنا کے عمران نیازی کو نئی سیاسی زندگی دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سر ایک جماعت کے رہنمائے اعتزاز احسن اپنا لطیب خوصہ صاحب وہ یہاں پیٹیشنر ہیں کس کے رہنمائے ہیں یہ بس بارڈی کے میری میری اطلاع کے مطابق میرے لیے دونوں قابل اطرام ہیں ان کی رکنیت ہاں کریں وہ اتنے بڑے وکیل بھی ہیں لائیر مومنٹ کے جب نواز شریف صاحب وہاں پہ لانگ مارچ لے کا آتی اس وقت بھی وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے آج وہ اس کے پیٹیشنر ہیں آپ کیسے اس کو انسانی حقوق کے معاملے سے علیدہ کر سکتے ہیں دیکھیں انسانی حقوق کا کوئی معاملہ نہیں ہے دوسرے کہ ایٹی سی موجود ہے انسانی حقوق کا کوئی معاملہ نہیں ہے ایک انسانی حقوق کی پامالی مجھے بتا دیں وائلیشن مجھے بتا دیں کہاں پہ ہوئی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ تمام بلڈنز کو پھر میرا خالب اجازت دے دیں اس کے بعد سارے گناہ ماپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اسٹاہکہ میں پاکستان 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 چلے جائیں اگر آپ ٹاک شونا نا کریں آپ نے سوال کر لیا نا نہیں وہ ٹاک شو کرنا جاتے میں اجازہ کر دوں گا میری ارس سن دیں 35 پرس کانفیز ہم نے اٹینٹ کیا 35 اور 35 رہنما جنہیں وہ اسٹاہکہ میں پاکستان اجازت ہے ایسا کوئی ایک رہنما جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا ایسا کوئی رہنما جس نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی ایسا کوئی رہنما جس نے کیپٹن ٹرنل شیر خان کی مجسمے کو جلایا ایسا کوئی رہنما جس نے شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا ایک کی پرس کانفر مجھے دکھا دیں میں آپ سے معافی مانکہ جلا رہا جناہ ہاؤس کے اندر رہا براند رانس کیا آپ مجھے ویڈیو دکھا دیں کہ وہ کہاں جناہ ہاؤس کے اندر تھا جناہ ہاؤس کے اندر جو لوگ موجود تھے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے سب کی ویڈیوز موجود ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اندر ایسا کو فیصلہ آتا ہے تو پھر سب کو اجازت دینے کہ وہ جہاں مرضی آگ لگائے جہاں مرضی جو ہے وہ شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں بتا دیں نا کہ انیس سو اٹھاون کا جو ملٹری ایکٹ ہے غلط ہے ختم کر دیں قانون سازی کا اختیار پہلے آپ نے لے لیا اپنے ہاتھ میں بینچز غیر قانونی بنا رہے ہیں پھر اس کو ختم کر دیں افیسل سیکرٹ چیک کو ختم کر دیں کل بوشن کے حوالے سے بھی ججمنٹ دے دیں اور جس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرے نا مئی کا دن نا قوم کو بھولنے دیں گے نا قوم بھولے گی اور یہ جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں انسانی حقوق کی پامالی کی میں اپنے دل پہ حاضر رکھے کہتا ہوں کوئی کسی کے انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا گیا آپ جتنے ملزمان ہیں بقاعدہ نادرہ سے ایڈنٹیفیکیشن ہوئی ہے سب کے چہرے سب کے اڈریس سب کے تمام معاملات موجود ہیں آپ معاملہ کیا ہے ہمیں کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ بین الاقوامی سازش کے تحت مارز وجود میں آئی ہے اب انہی ممالک سے مدد طلب کی جا رہی ہے جنہوں نے ہماری حکومت یعنی جنہوں نے ہماری حکومت بنائی اور عمران خان کی گرائی اب ان کو کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوگی مجھے بتا دیں کیپٹل ہل کی اٹیک پہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں کتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا آپ دیکھ لیں یعنی وہاں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہو وہاں پہ تو آوازیں نہیں اٹھیں انسانی حقوق کی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دو چار لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں مٹھی بر شہر پسند وہ اس کو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا دیتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان جیل گیا انہوں نے کہا کوئی زیادتی نہیں ہوئی جیل میں جو لوگ موجود ہیں اپنے موز سے کہنے کوئی زیادتی نہیں ہوئی معاملہ یہ ہے کہ اس کو اتداز عیسن صاحب کو اور لطیف خوصہ صاحب کو کیونکہ ان کی سیاسی اہمیت پیپل پارٹی میں ختم ہو چکی ہے ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو زندہ کیا جائے اور عمران خان کو ریلیف دلوائی جائے بلکل نہیں کر رہے بلکل نہیں کر رہے پہلی بات یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سیویلینز کا ٹرائل بلٹری کورٹ میں ہو بلٹری کورٹ میں صرف ان لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ میں موجود تھے آپ کو پتا ہے کہ فر آل پریکٹیکل پرپسز کور کمانڈر ہاؤس ایک آپ کی چوکی کنسیڈر ہوتی ہے دفاعی چوکی جس پہ حملہ کرنا پاکستان پہ حملہ ہے اب ان لوگوں کا کدھر ٹرائل کیا جائے اور کیوں کیا جائے یہ بلکل کوئی غیر جمہوری سوچ نہیں ہے جب تین رائٹ آف اپیل موجود ہیں آپ کے پاس رائٹ آف اپیل کے باوجود آپ کے پاس یہ بھی حق موجود ہے کہ آپ وکیل جو مرضی کرے اوپن ٹرائل کنڈکٹ ہو سکتا ہے جس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے اور دوسرا سوال آپ کے پاس سب جس حاضر کرنے والے کہاں تھے محافظ کہاں تھے ان شہدہ کے محافظ کہاں تھے ان شہدہ کے محافظ وہیں تھے آئی جی صاحب کہاں تھے آئی جی صاحب میرا گھر لاہور کنٹ میں ہے کور کمانڈر ہاؤس کے نزدیک ہے جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالی سلامت رکھے ہم سب کو سلامت رکھے علی ناصر عزیز نے پوچھیں جب اس کی آنکھ کے در چھڑی ماری گئی تھی تو کیا حال ہوا تھا پوچھیں کہ جب ایس پی کنٹ کی گاڑی کو نظر آتش کیا گیا پوچھیں کہ جب ڈیڑھ سو سپائی کو وہاں پہ زخمی کیا گیا ہے تب تو ڈنڈے کیل اور گونیاں لے کے یہ جا رہے تھے تو میں ایک فوجی استر کا بھی نام بتا سکتا ہوں جو گیٹ پہ کھڑا ریزسٹ کر رہا تھا کے اندر ماتا ہو کالے شلوار کمیز میں ملبوس تو دیکھیں یہ نو مئی کے واقعات پہ سوال اٹھانا اس معاملے کو جس طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ محافظ کہاں تھے محافظ پہ جب ڈنڈے پاڑ رہے تھے اور یہی وہاں پہ گولی چلی ہوتی تو آپ نے کہنا تھا دیکھیں جی کیسی اپنی فوج ہے اپنے لوگوں پہ گولی چلا رہی ہے اس لیے انکوائری کمیشن کی حوالے سے ایک انکوائری کمیشن نہیں دیکھیں فرس لائن آف ڈیفنس پولیس ہے فرس لائن آف ڈیفنس پولیس ہے دیکھیں بات یہ ہے جب ویڈیو ایویڈنس آ گیا تمام لوگ موقع پہ موجود ہیں ٹرائلز چلنے ہیں اب اس ماملے کو ٹرائل ختم کر کے انکوائری کمیشن کی طرف لے جایا نہیں جا سکتا نہ لے جانا چاہیے انکوائری کمیشن تو اس بات کا ہونا جو بات کسی میں کوئی بھام ہو جب بھام ہی کوئی نہیں ہے ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جیو فینسنگ ہو چکی ہے موبائل ٹاور سے ڈیٹا لے کے لوگوں کی شراخت ہو چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دور نئے قانون کے تحت وقت بنانے کے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے زیادہ آپ کے دور میں بھی وہی سیاسی کارکنان جو ہے وہ پسر ہے سیاسی کارکن نہیں ہے پہلی بات یہ ہے پاکستان کے کسی دفاعی ادارے پہ حملہ کرنے والا کوئی بھی سیاسی کارکن نہیں ہو سکتا اس کو سیاسی کارکن رہنے کا حقی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو کام پاکستان کے دشمن کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پہ چند مٹھی بھر شہر پسند ناصر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سیاسی کارکن جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے چاہی پہاڑ کے موڈل کو آگ لگائی ہے کیپٹن کل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا ہے وہ کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے وہ سیاسی کارکن ہوں وہ سرکاری افسر ہوں وہ جس مرضی مذہب فرقے یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں شہر پسند اور دہشت گرد کا نہ رنگ ہوتی ہے نہ مذہب ہوتا ہے نہ نسل ہوتی ہے اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو پاکستان کے قوانین میں لکھا ہے اور ملٹری ایکٹ پاکستان کا قانون ہے اوفیشل سیکرٹس ایکٹ پاکستان کا قانون ہے اور کارکن اس کے مطابق ہو رہی ہے یہ بتائیے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ملٹری گورٹس میں کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان کا کیس ملٹری گورٹ میں چلے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا نا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں نہیں بڑھ میری ان سے بار یہ سوال پتا نہیں ہے کیا آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو کوئی سوال نہیں بتائیں گے